اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی ترتیب سے جا رہے ہیں لیکن میں نے کچھ اور سکیم کے ساتھ یہ چیپٹرز جو ہیں اپلوڈ کی ہیں کہ کونسا چیپٹر کس سے لیڈ کر سکتا ہے تو میں نے اپنے حساب سے کیا تھا سو بہتر ہے کہ جس نے چیپٹر نمبر 19 نہیں پڑھانا وہ یہ چیپٹر ابھی نہ پڑھے پہلے جا کے چیپٹر نمبر 19 پڑھ لے فیکٹرز افیکٹنگ پرفارمنس اس کی ویڈیو اپلوڈڈ ہے بہت پہلے اپلوڈ کر دی ہوئی تھی کیونکہ یہ چیپٹر تقریبا 50% اس سے لیڈ کر رہا ہے تو میں بار بار ایک ہی چیز ایکسپلین نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو آپ لوگ پہلے جا کے اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جس نے پڑھ لیا ہے اس کو یاد آتا جائے گا جیسے ریسے ہم بولتے جائیں گے باقی نیو بوک اور اولڈ بوک میں اس میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے کہ کچھ ورڈز جو تھے کچھ ایسی چیزیں جو تھیں وہ جو نیو بوک میں نہیں مل رہی تھی اور جہاں تک میری پرسیپشن ہے پیپر سیٹر جو ہوگا وہ اولڈ بوک سے بنائے گا تو جو سلائیڈز ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ ساری اولڈ بوک سے بنی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ چیپٹر جو ہے یہ کافی اس میں ڈیفرنٹ چیزیں تھی یہ سارچ چیز اب چینج ہو چکی ہیں بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو میں نے یہ چیپٹر یہاں سے نہیں کیا تو میں نے اس کے لیے دوسری بوک بارو کیا ہے اپنی ایک فرنڈ سے کہ وہاں سے یہ چیپٹر تیار کروا سکوں کیونکہ اس میں زیادہ اچھے سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی لیکن مجھے ریڈ کرنا زیادہ ریڈ کرنا پڑا تھا میں نے بہت ریڈ کیا آدھے سے زیادہ کیا اور تقریباً سارا دن لگایا ہے اس چیپٹر پر لیکن کچھ چیزیں جو تھیں اس میں زیادہ اچھے سے لکھی ہوئی تھیں اس چیپٹر میں تو یعنی اولڈ بوک میں تو میں نے پریفر کیا ہے کہ یہ چیپٹر اولڈ بوک سے بناوں تو اگر جن کے پاس نیو بوک ہے وہ ٹینشن نہیں لیں وہ اپنی نیو بوک سے بھی کر سکتے ہیں ہر چیز ہے اس میں لیکن میرے لئے فیزیبل تھی اولڈ بوک تو میں نے کہا کہ میں اتنا زیادہ کہاں لکھوں میں ڈیفرنٹ چیزیں اوپر لکھ رہی تھی مینجن کر رہی تھی تو آپ لوگوں کو میرے لکھے ہوئے گی سمجھنی آئے گی تو اس وقت سے میں نے اولڈ بوک کو پریفر کیا ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہ بوک میری نہیں ہے تو مارکنگ بھی جو ہے وہ آپ نے زیادہ مارکنگ پر گوڑنے ہی کرنا ہے میں زیادہ جو ڈارک پنگ کلر میں یا جو میں ڈارک مارکنگ کرتے ہوں تو ڈارک مارکنگ پر اگر مارکنگ کرنے آپ وہ کیجئے گا یا میری بات سنیں صرف اب آ جاتا ہے ایکسرسائز آپ کو پتہ ہے ہماری بوڈی اپنا ایک ہومیو سٹیسز مینٹین کر کے بیٹھی ہے ٹھیک ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کی بوڈی کا یہی ہومیو سٹیسز چیلنج ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے ڈسٹرپ ہوتا ہے آپ کا گلوکوز کی جو اپٹیک ہے سیونٹو ٹوینٹی پولز انکریز ہو جاتی ہے پی ایج ڈیکریز ہو جاتی ہے لیکٹیٹ کی پرڈاکشن کی وجہ سے ویو ٹو انکریز ہو جاتی ہے وی سیو ٹو انکریز ہو جاتی ہے ویزو ڈائیلیشن ہوتی ہے مثلا کہ اس کے وجہ سے مین آرٹیریل بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے ٹیمپریچر یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی ہومیو سٹیسز کو چیلنج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں سو اب اس سارے چپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ہومیو سٹیسز پہ کون کون سے فیکٹرز ایفیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹریننگ کی اس طرح سے ایفیکٹ کرتی ہے ہمارے ہومیو سٹیسز کو سب سے پہلے آ جاتا ہے اوورلوڈ اوورلوڈ کی جو ریفنیشن ہے یہ آپ کو آنی چاہیے اوورلوڈ ہوتا ہے کہ سسٹم یا آپ کی کوئی بھی باڈی ٹیشو ہے وہ اپنے نارمل لیول سے جس کے وہ عادی تھا اس سے زیادہ آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے ٹھیک ہے کہ سسٹم اور ٹیشو مست بی ایکسرسائز ڈیٹر لیول بیونڈ وچ ایٹیز اکسٹم ان آرڈر فور آر ٹریننگ افیکٹ کو کر کہ آپ نے ٹریننگ کے اندر جس چیز کا وہ عادی تھا جس ایکسرسائز انٹینسٹی کا یہ نارمل ہم لوگ اگر ایک دن میں ایک کلومیٹر چلتے ہیں اگر آپ ایک کلومیٹر سے تھوڑا سا بھی بڑھاؤ گے ٹھیک ہے تو ہمارا جو باڈی ہے وہ اس کو اوور لوڈ کنسیڈر کرے گی ٹھیک ہے وہ چیلنج ہو گیا ہے جو ہمارا ٹیشو ہوتا ہے سو اوور لوڈ کی کنڈیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے نارمل سے جب بھی آپ لوڈ بڑھاؤ گے تو اس کو ہم اوور لوڈ کہیں گے نام بتا رہا ہے بڑھاؤ گے کر سکتا ہے فریکونسی بڑھاؤ گے کر سکتا ہے دن آ جاتا ہے ریورسیبیلیٹی ریورسیبیلیٹی یہ ہے جب آپ نے اوور لوڈ جو ہے اس کو کم کر دیے یا ختم کر دیے سو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کے گینز ہیں وہ واپس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیے ٹھیک ہے تو آپ کے جو گینز ہیں وہ کوکلی لوس ہو جائیں گے سو آگے ہم پڑھیں گے کہ کس سپیڈ سے لوس ہو جاتے ہیں تو یہ ریورسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ جب آپ اوور لوڈ ختم کرو گے تو یہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جو آپ نے گین کیا تھا اس کے بعد جاتا ہے سپیسیپیسیٹی سپیسیپیسیٹی یہ ہے کہ جو ٹریننگ آپ کرتے ہیں اس کا افیکٹ سپیسیپک ہوتا ہے اگر آپ کرل اپس کر رہے ہو یا بائسیپ ٹریننگ کر رہے ہو تو افیکٹ بھی بائسیپ پہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا افیکٹ جا گے کہیں اور نہیں آئے گا اگر آپ کہو کہ میں ڈیلی رننگ کرتا ہوں اور میرے بائسیپ کا بلک انکریز ہو جائے میری باڈی بیلڈنگ ہو جائے تو یہ سٹوپیڈ بات ہے ٹھیک ہے ہر ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ سپیسیپک ہوتی ہے کس کے لئے مسل انوالد جو مسل انوالد ہوتے ہیں اس پہ فائبر ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرے گی انرجی سسٹم جو ہوتے ہیں وہ سپیسیپک ہوتے ہیں ویلوسٹی جو ہوتی ہے وہ سپیسیپک ہے مسل کونٹریکشن ہے یعنی ہر چیز جو ہے وہ سپیسیپک ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپیسیپیسیٹی ٹریننگ کا جو افیکٹ آتا ہے وہ بھی سپیسیپک ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ اپون نیو بک میں نہیں تھا جسرچ ڈیزائنز جو ہوتے ہیں دو ترہ کے ریسرچز ہوتی ہیں ایک ہے کروس سیکشنل سٹڈی ہے ایک ہے لانگیٹیوڈنل سٹڈی کروس سیکشنل سٹڈی میں کیا آتا ہے کہ ڈیفرنٹ گروپ لے لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے لائک کارڈیک پیشنٹ لے لیا پر سیڈنٹری بندے لیا اور پھر ایتلیٹس لے لیا تین ڈیفرنٹ کٹیگریز کے بندے لے لیا آپ نے تین گروپ بنا لیا ٹھیک ہے ایک کارڈیک پیشنٹ سا ان کی ویوٹو میکس بہت کم ہوگی ٹھیک ہے سیڈنٹری جو ہیں ان کی تقریبا نارمل کے قریب ہوگی اور ایتلیٹس ہیں ان کی ہائے ہوتی ہے ٹھیک ہے تین ڈیفرنٹ کٹیگریز کے بندے آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے جیونکہ دیفر آپس میں کس پہ کر رہے ہیں ویوٹو میکس پہ ٹھیک ہے ان کو آپ نے سٹڈی کرنا ہوتا ہے ان کی اگزامینیشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کس میں آتا ہے کروس سیکشنل سٹڈی میں یہ آپ کو ڈسکریپٹیو انفرمیشن دیتی ہے ٹھیک ہے انیکسپنسیب ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو لانگیٹیوڈنل سٹڈی ہے یہ کیا ہے یہ ڈسکریپٹیو سٹڈی نہیں ہے یہ ایکسپریمنٹل ہے ایکسپریمنٹل ابھی آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں کیا کرتا ہے لانگیٹیوڈنل سٹڈی میں کہ جو ویوٹو میکس کارڈیوک آؤٹپٹ جو ہوتی ہے وہ چینجز کہ آپ نے ایک ہی گروپ مطلب ایک مندہ لے لیا ہے اسی کے اوپر آپ نے سٹڈی کرنا ہے کہ جو اس کی ویوٹو میکس میں چینجز آرہے ہیں کارڈیوک آؤٹپٹ میں چینجز آرہے ہیں فائبر ٹائپ دسٹریبیوشن میں کہ جیسے جیسے آپ اس کو ٹریننگ کر رہے ہیں جو جو اس میں چینجز آرہے ہیں آپ نے اس کو سٹڈی کر رہے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگوں کو آپ اس میں گمپیار کر رہے تھے اس میں ایک ہی ٹائپ کا بندہ ہے اس میں ڈیفرنٹ جو چینجز ہیں اس کو سٹیڈی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپینسیو ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ ایک بندے کو جب آپ سٹیڈی کر رہے ہو ایک ویپنٹس چاہیے ہوتے ہیں ڈیفرن سپیسی پر کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں تو اس وقت سے یہ مشکل ہوتی ہے اور جو بھی چینجز آتے ہیں ہم نے ریکارڈ کرنا ہوتے ہیں یہاں پہ سمری دکھی ہوئی ہے سمری آپ لوگ ریڈ کر دیجئے گا اس کے بعد انڈیورنس ٹریننگ اور ویو ٹو میکس والا یہ جو ہے یہ یہاں سے آپ لوگ اس کو سمری سے ریڈ کر لیں گے تو یہ بہت ہے ٹھیک ہے کہ جب آپ انڈیورنس ٹریننگ کراتے ہو تو اس سے کیا آتا ہے آپ کی ویو ٹو میکس انگریز ہوتی ہے انوال لارج مسل ماز انڈائمک ایکٹیوٹی فور ٹوینٹی ٹو سکسٹی منٹس پر سیشن اب یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی انڈیورنس ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس کا ایک سپیسیفک ہم نے کرائٹیریا پڑھا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے لیے ہونے چاہیے کتنے دیر سیشن ہونے چاہیے کتنے دیر کرنا یہ وہ ٹوینٹی ٹو سکسٹی منٹس ہم نے آوریز پڑھا تھا ٹھیک ہے اس کی انٹینسٹی کتنے ہوتی ہے مطلب کہ موڈریٹ انڈینسٹی کی ہے ایکسرسائز آپ پہنس ہی کر رہے ہیں جو کہ لارج مسل ماز کو انبول کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ لائک رننگ سائیکلنگ سویمنگ اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویو ٹو میکس انکریز ہوتی ہے یہ تو سمپل ہے نا انڈیورنس ٹریننگ آپ کو بتا ہے کہ زیادہ دیر کے لیے کرنی ہے لیکن جو لوڈ ہے وہ زیادہ نہیں ڈالنا بڈی کے اندر موڈریٹ ایکٹیوٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ ہیوی کرتے ہو تو وہ انڈیورنس نہیں ہے انڈیورنس کی ڈیفنیشن آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے تو ویو ٹو میکس جو انکریز کرتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ بندہ جس کے آپ کر رہے ہو نا وہ اس کے کنڈیشننگ لیول کیا تھا پہلے کہ اگر آپ بندہ جو ڈی کنڈیشنڈ ہے ایک پیشنٹ تھا کارڈیک پیشنٹ تھا ٹھیک ہے یا وہ ہاؤسپٹل سے آیا ہے اس کو آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کی ہے اس کی بیو ٹو میکس تھی تقریباً ٹوینٹی پسنٹ ٹھیک ہے اس کو آپ ایک مہینہ ایکسرسائز کراؤ گے نا تو وہ فٹی تک چلا جائے گا میں امیرجن کرا رہی ہوں آپ کو ایڈزیکٹ نہیں بتا رہی ہے ایسا نہیں ہوتا اتنا زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے مطلب اتنا زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس میں بہت فرقات ہے لیکن ایک اتلیٹ ہے جس کی آپ کو دو مہینے بھی کراؤ گے نا تو اس کی ٹو پسنٹ انکریز ہوگی ٹھیک ہے سو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے پاپیولیشن کونسی ہے ٹھیک ہے اور کنڈیشنگ لیول پہ یہاں پہ انہوں نے کہا 15% انکریز ہوتی ہے ویو ٹو میکس انڈیورنس ٹریننگ کے ریزلٹ میں ٹو ٹو ٹری پیزنٹ جو ہوتی ہے ہائی انیشیل ویو ٹو میکس والے جو اتلیٹس ہوتے ہیں اور ٹھرٹی ٹو سکسٹی پیزنٹ لو انیشیل ویو ٹو میکس ان کے سٹارٹ پہ لو ہوتی ہے ان میں ٹھرٹی ٹو سکسٹی پیزنٹ تک انگریز ہوتا ہے یہ بات میں بتا چکے اس کے بعد جو چیزیں مہٹر کرتی ہیں وہ جنیٹک پریڈیسپوزیشن جنیٹکس میٹر کرتے ہیں کوئی فورٹی ٹو سکسٹی سکس پیزنٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجتا ہے ویو ٹو میکس کو فائنڈ کرنے کے لئے فرمیولا ہوتا ہے ہارٹ ریٹ سٹوک والیوم اور آرٹیریو وینس ڈیفرنس تین چیزوں پہ ویو ٹو میکس ڈیپینڈ کر رہی ہے ہارٹ ریٹ پہ کر رہی ہے سٹوک والیوم پہ کر رہی ہے آرٹیریو وینس ڈیپینڈ پہ کر رہی ہے یہاں پہ پیچھے یہ ٹیبل تھا یہ میں نے شاید سکپ کر دیا تو یہ ایک قویسٹن میں آیا ہے شورٹ قویسٹن میں ٹھیک ہے کہ آپ نے یانگ اور میڈل ایجڈ ایڈرٹس اور پوست مارک مطلب تین اگزامپلز دینی ہوتی ہیں میلز اور فیمیلز کا آپ نے بتانی ہے یہ ویو ٹو میکس بتائی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ پوپیولیشن ہے کہ کراس کنٹری سکائرز جو ہوتے ہیں اس کی میلز کی اتنی ہے اور فیمیلز کی اتنی ہے ڈیسٹنس ٹرنرز میں اتنی ہے یانگ میں جو ہے سیڈنٹری یانگ لوگوں کی اتنی ہوتی ہے فیمیلز کی کام ہوتی ہے میل سے ٹھیک ہے تو میڈل ایجڈ کی کتنی ہے اور مائو کارڈیل انپارشن مالوں کے تو یہ ایک نا جو میں نے پنک ہے یہ شورٹ کوسٹن آیا ہوئے ٹھیک ہے چیپٹر کے اینڈ پہ تو میں نے کہا ہے اس کی اس کے بعد چیز ہے ہم نے فارمیولا پڑھ لیا ہے فارمیولا میں ہمیں بتا چل گیا ہے کہ بیو ٹو میکس تین چیزوں پر ڈیپینٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہے ہارٹ ریٹ اس کا سٹوک والیم اس کا آرٹیو وینس ڈیپرنس تین چیزیں ہیں یہاں اوپر ایک ٹیبل انہوں نے دیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک کوسٹن ایسا آیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوانٹی ٹیٹیو لی اگزامپل دیں اس کی سو اس میں آپ نے اس کو یہ اگزامپل دینی ہے سو اب آپ لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں اٹھلیٹ کی ویو ٹو میکس ہے سکس ٹو فائی زیرو نارمل ایکٹیو بندے کی تھرٹی فائی انڈڈ ہے مائٹرل سٹین آسس والے کی پورٹین انڈڈ ہے ٹھیک ہے اتنا میجر ڈیفرنس ہے اٹھلیٹ کی کتنی زیادہ ہے نارمل کی کتنے کم ہے اور میٹرل کی تو بہت کم ہے اب ان کا ہارٹ ریٹ دیکھیں تو ہارٹ ریٹ کتنا ہے نارمل ہی نہیں ہے دون تینوں کا سیم نہیں لگ رہا اس کا ون نائنٹی ہے ایکسرسائز کے بعد اس کا ون نائنٹی فائی ویس کا ون نائنٹی ہے یہ تقریباً سیم ہے اس کا آرٹی ریو ان کا آرٹی ریو وینس ڈیفرنس دیکھ لو وہ بھی آلمونس سیم ہے ون سیسٹی ون سیسٹی ون سیونٹی سو جو میجر چیز ہے جو میجر رول پلے کرے وہ کیا سٹروک وولیم یہ دیکھے ہے 0.205 جو ہے اتلیٹس کا ان کا نارمل ایکٹیو لوگوں کا جو ہے 0.112 ہے 0.043 جو ہے یہ مارچل سٹی نانسلس والوں کا ہے سو وہاں پہ انہوں نے کوئیسٹن پوچھا ہے کی ویو ٹو میکس پہ سب سے زیادہ کونسا فیکٹر افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کوانٹیٹیٹیو اگزامپل دیں سو وہ کونسا فیکٹر ہے یہ سٹروک وولیوم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے یہ بھی اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے تو پھر اتنا میجر ڈیفرنس کہاں سے ہے وہ سٹروک وولیوم کی وجہ سے آئے ٹھیک ہے سو یہاں پہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے آپ اس کی سمدھی پڑھ لیجئے گا باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹ نہیں کرتا بلکل بلکہ کونسٹنٹ ہی رہتا ہے ایک بندے جو چیزیں ماتر کر رہی ہیں فیفٹی پسنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا آرٹیو بینس ڈیفرنس ہے 50% سٹروک وولیوم رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے لائچ ڈیفرنس جو ہیں بیو ٹو ماکس میں وہ سٹروک وولیوم کی وجہ سے ہیں اب کوئی بھی چیز یہاں پہ ایسی نہیں ہے جس کو آپ نے رٹا ماننا ہے ٹھیک ہے یہ سارا اتنا یہ لکھا ہوا ہے اس کو بے شک نہ پڑھیں میں نہیں پڑھتی ٹھیک ہے میں آپ کو سٹوری بتاتی ہوں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اپنے ورڈز یوز کریں اب ہم لوگ بچے نہیں رہے کہ ہم لوگ ایک ایک ورڈ یاد کریں گے سکون فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے لکھیں آپ اپنے پاس دیں ٹھیک ہے وہ سٹیج گزر چکی ہے کہ آپ نے سارا سارا پڑھنا ہوتا ہے تو سٹروک وولیوم ہوتا کیا ہے انڈ ڈیا سٹولک وولیوم میں سے انڈ سٹولک وولیوم اگر مائنس کر دیں تو جو باقی بچتا ہے وہ سٹروک وولیوم ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ڈیفائن کریں تو میں نے یہاں پہ آپ کے لئے لکھ دیا تھا کہ ایک بیٹ کے اندر جو ہے لیپ پینٹریکل سے جتنا بلڈ پامپ آؤٹ ہوتا ہے اس کو ہم سٹروک وولیوم کہہ دیتے ہیں سو ڈیا سٹولک ہوتا ہے کہ جتنا بلڈ بھرا تھا ٹھیک ہے اور انڈ سٹولک وولیوم ہوتا ہے کہ ریلیز ہونے کے بعد جتنا بھی وولیوم رہ گئے اس کو منس کر دیں گے تو باقی سٹروک وولیوم ہوتا ہے یعنی کہ کتنا بلڈ نکل گیا ہے ٹھیک ہے سو یہ اس کا فرمیولا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا سٹروک وولیوم میجر چیز ہے جو ویو ٹو ماکس کو افیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے کہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہو آپ کا پلازما وولیوم انکریز ہوتا ہے کل بھی ہم نے لازٹ چپٹر ہم نے پڑھا ہے ٹیمپریچر والا اس میں ہم نے اڈاپٹیشن بڑھاتا ہم نے اکلیمیشن بڑھاتا ہے اکلیمیشن کا کیا رول ہوتا ہے اس میں ایک فیکٹر جو تھا وہ تھا پلازما وولیوم انکریز ہوتا ہے جب آپ کی باڈی ٹریننگ کی عادی ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر کچھ چینجز لے گئے آتی ہے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم فیزیولوجی پڑھے ہیں چھوٹے لیبل پہ آ جائیں سیلولر لیبل پہ آ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے آخر سٹوک وولیوم کی انکریز ہو رہا ہے تو سٹوک وولیوم انکریز ہوتا ہے کہ ہمارا پلازما وولیوم انکریز ہو رہا ہے پلازما وولیوم جب انکریز ہو گا یعنی بلڈ زیادہ ہو گیا ہے سیل کی بات نہیں کہہ رہی پلازما زیادہ ہو اس کے بردہ سے بلڈ کا وولیوم زیادہ ہو گیا ہے بلڈ کا وولیوم زیادہ ہے تو فیلنگ ٹائم بھی زیادہ ہو گا ہارٹ کو فیل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی زیادہ لگے گ بینس ریٹرن بھی زیادہ ہوگا وینٹرکلر وولیم کے جب بلڈ وولیم زیادہ تو وینٹرکلر وولیم بھی زیادہ ہوگا تو یہ تینوں کیا کرتے ہیں انڈ ڈیاسٹولک وولیم کو انکریز کر دیتے ہیں جس کو ہم پری لوڈ کہتے ہیں انڈ ڈیاسٹولک وولیم اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو توڑ توڑ کے پڑھ لیں انڈ ڈیاسٹولک انڈ ڈیاسٹولک کیا ہوتا ہے اپٹر لوڈ کیا ہوتا ہے پریفرل ریزیسٹنس کا اگر پلازما وولیم جتنا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کا بلڈ زیادہ ہوگیا کونٹریکٹیلٹی زیادہ ہونی ہے اب امیجن کریں کہ جب وولیم زیادہ ہوگیا ہارٹ کے اندر تو زیادہ بلڈ آیا ہے اب آگے بھی زیادہ جانا ہے جب اندر زیادہ آیا ہے بھرا زیادہ ہے تو جب سیسٹول ہونا ہے تو زیادہ جائے گا تو آگے جانے کے لیے مثال کیا ہوتا ہے کہ آپ کی موس technique نشرزوں میں facility وہ نوارمل ہوتی ہے وہ ترینksam یہ اندرز ویسٹیکڑنہ ہوتی ہے بہر شماعین พچس حکم گئی شماعین پرس پہر مالکہ جب بلڈ نکلے گا تو پیری فریز کو آرام سے چلا جائے گا سارے پیری فریز کو پہنچے گا کیوں کیوں کہ ان کو ریجسٹنس فیس نہیں کرنا پڑی ویزو کنسٹرکشن اتنی نہیں ہے تو دو چیزیں پری لوڈ زیادہ آفٹر لوڈ کم تو پری لوڈ زیادہ ہے تو کنٹریکٹلیٹی آپ کو پتہ ہے وولیم زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہوگا تو میجر دو چیزیں ہیں پری لوڈ زیادہ ہوگا آفٹر لوڈ کم ہوگا سٹوک وولیم زیادہ ہو جائے گا سٹوک وولیم زیادہ ویو ٹو میکس زیادہ ٹھیک ہے یہ ہے اس کا روز اگر آپ اس چیز کو اپنے ورڈ میں اب آپ نہیں لکھ سکتے گیا یہ میں نے اتنا سمپل کر دیا اس چیز کو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے یہ ہم نے اب بھی پڑھ لیا پری لوڈ زیادہ ہوتا ہے آپٹر لوڈ کم ہوتا ہے سٹوک وولیم زیادہ سٹوک وولیم زیادہ تو کارڈیا کا اوٹ پوٹ زیادہ اور اس کی وجہ سے پیو ٹو میکس زیادہ ٹھیک ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا اب یہ دوسرا ہم نے کہا ہے ففٹی ففٹی پرسنٹ کے پارٹنرز ہیں سٹوک وولیم اور آرٹیریو وینس ڈیفرنس ٹھیک ہے سو دوسرا جو ہے آرٹیریو وینس ڈیفرنس اس میں یہ ہم نے سین پڑھ لیا ہوتا کیا ہے کہ آپ کی سیمپتھارٹیک ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے کام ہوتی ہے ورکنگ مسلز کے اندر مسلز کا ہوتا ہے بلڈ فلو انکریز کیسے انکریز ہوتا ہے کہ آپ کی بڈی جب آپ ٹریننگ کرتے ہو ایکسرسائز کرتے ہو تو ان مسلز کو بلڈ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے سو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آہستہ بڈی اپنے آپ کو ایڈاپٹ اس طرح کرتے کہ کیاپیلریز کی ڈنسٹی انکریز کر دیتی ہے انرجی زیادہ چاہیے ہوتا ہے مائٹو کانٹریہ سیل کے اندر انکریز ہو جاتے ہیں سو کیاپیلریز زیادہ ہونے کی وجہ سے مائٹو کانٹریہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلز کو بلڈ فلو انکریز ہو جاتا ہے اور پھر آرٹیریو بینس ڈیفرنس جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ویو ٹو میکس انکریز ہو جاتی ہے سو آپ یہ فلو شیٹس اگر یاد کر لیں آپ کو اتنا لمبا لمبا یہ جو لکھا ہوا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ فلو شیٹس پڑھیں اس کے بعد یہ سمری پڑھ لیں سمری میں جو میں نے بات بتا دیا وہ یہاں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈی ٹریننگ ڈی ٹریننگ کیا ہے کہ جب آپ نے ایکسرسائز میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسرسائز جب آپ کرنا چھوڑ دو گے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ جو آپ نے گینز کیاں وہ لاؤس کر دے گی ریورسی بلیٹی ہو جائے گی سو انیشیل ڈیکری سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلے بارہ دن کے اندر ٹھیک ہے تو جو پہلے بارہ دن کے اندر جو آپ کو مائنس پڑھا ہے جو آپ کی نیگٹیو جو ہو رہی ہے ڈی ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی ویو ٹو میکس کم ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے سٹروپ والیم کم ہو رہا ہے سٹروپ اب آپ دیکھیں نا کیا پیلیریز زیادہ ہوئی تھی اب اتنی جلدی دس بارہ دن کے اندر جو بندل بنے تھے کیا پیلیریز کے سیلز کے اندر مائٹو کونڈیا بنے وہ دس بارہ دن کے اندر تو خطب نہیں ہونے لگ نا یہ تھوڑے اس کی نسبت پرماننٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے مسلز کو بلڈ فلو جو زیادہ ہوا ہے وہ اتنی جلدی کم نہیں ہوگا پانچھے دن کے اندر جو چیز ڈی فرنٹ ہوجاد گی وہ یہ ہے پریلوڈ آفٹر لوڈ کہ پلازمو وآلوم ü کم ہو جائےک دس بارہ دن کے اندر اگر آپ نہیں کرو گے پلازما وولیم کم ہو جائے گا پریلوڈ جائے وہ کم ہو جائے گا آفٹرلوڈ زیادہ ہو جائے گا سروک وولیم کام ہو جائے گا یہ یہ سب سے پہلے افیکٹ ہوتا ہے دس بارہ دن کے اندر تو جو ڈی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ سٹوک وولیم کے اندر ہے ابھی آپ کے پاس چانسز ہیں آپ دوبارہ سے کنٹینیو کر لیں کیونکہ یہ چینجز ابھی آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے اتنا گیا آپ نہ لیں لیکن اگر آپ نے ابھی بھی کنٹینیو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کا کیا ہے کہ آٹیریو بینس ڈیفرنس جو ہے ابھی وہ سیم ہے صرف سٹوک وولیم ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا ہے آپ نے نہیں کیا ایکسرسائز ٹھیک ہے ٹریننگ چھوڑ دی ہوئی ہے تو ٹوینٹی ون سے ایٹی فورتھ ڈیز یعنی تین سے بارہ ہفتے کے اندر پہلے دو ہفتے میں کیا تھا سٹوک وولیم کام ہو رہا تھا کیا ہے اور ہے اندر اندر آپ کی سپート آرتیو بینس ڈیفرنس کی ٹی dewنے کے لئے دن کے لئے لگتا ہوں ٹھیک ہے ٹرینیو بینس ڈیفرنس کی زیادہ وہیں طرح ہونوں آپ کی مائی ٹو کونٹریہ اور ایک سیزیں دو چیزیں ا APP کے لئے دن تھی سچوں اللہ مشکلئ ہونٹا کیابoinج ک بنا گے آپ کیاپیلئری اجابیں دٹلات کیا ہے اب میں آپ ایک décidé نہیں گناسے ایک منiséوابڈ میں دو چیزیں دو ایک س church Grass پانچ فرس کرو ایک سیل کے اندر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب اتنی انرجی نہیں چاہیے آپ کامی نہیں کر رہے ہیں اتنی انرجی نہیں چاہیے تو جو پانچ پانچ سیل نے کہنا ختم کرو تو اس نے جتنے چاہیے ایک دو جتنا چاہیے وہ اتنا رکھ لیتا ہے باقی ختم کر دیتا ہے تو اب جو انرجی ڈیکریز ہوئی ہے جو ڈی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ مائٹو کونڈریہ کی ڈیکریز کی ورائی سے ہو رہی ہے ابھی بی کیبیلری ڈینسٹی ویسی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فردھر کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جو آپ کے جو مسل فائبرز ہیں ٹائپ ٹو اے فائبرز جو ہوتے ہیں وہ پورٹی تھری ٹو ٹوئنٹی سیکس پسینٹ تک چلے جاتے ہیں اور جو آپ کا ٹو ایکس فائبرز ہیں وہ نمبر ان کا انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اسمری اسمری آپ لوگ ریڈ کریں گے اس کے بعد انڈیورنس ٹریننگ کا افیکٹ ہومیو سٹیس کے اوپر ہومیو سٹیس کے اوپر پڑھیں گے انڈیورنس ٹریننگ کا کیا فیکٹ آتا ہے آپ کو بتائے جب آپ جب بھی آپ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہو کوئی بھی ورک کر رہے ہو تو جب تک آپ کا ہومیو سٹیس مینٹین ہے تب تک آپ اوپر پر فارم کر سکتے ہو ہومیو سٹیس ڈسٹرپ ہوا پر ٹیگ ہو گئی یا کوئی ایشو ہو گیا آپ ورک نہیں کر پاؤ گے وہ ٹریننگ نہیں کر پاؤ گے تو ہومیو سٹیس میجر رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہو ڈیفرنٹ اڈاپٹیشنز آتی ہیں جو آپ کی جو ریلائنس ہوتی ہے باڈی کی لیور اور گلائی کو جن مسل کے گلائی کو جن سٹورز کے اوپر وہ کم ہو جاتی ہے ہم لوگ یہ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ باڈی جو ہے وہ فیٹ کی طرف چلی جاتی ہے یہ ایک طرح کی سمری ہے اس وقت کہ کارڈیو ویسکولر چینجز آتی ہیں تھرمو ریگولیٹری اڈاپٹیشنز آتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹریننگ کی وجہ سے سٹرکچر اور بیوکیمکل چینجز آتے ہیں یہ ہم پیچھے تھرمو ریگولیشن جو چیپٹر ہے چیپٹر نمبر پتہ نہیں کون سا ہے ٹیمپریچر والا جو چیپٹر ہے اس میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی اتنا نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے سو سٹارٹ جب آپ کرتے ہیں نا ٹریننگ تو سب سے پہلے جو چینجز آتے ہیں وہ کیا ہیں نیورل اور ہرمونل ریسپٹرز کے کہ جو ابھی سٹرکچرل چینجز نہیں آئے ابھی آپ کے نروس سسٹم جو ہے اوپر سے آپ کی موٹیویشن بڑھا دے گا ٹھیک ہے موٹر یونٹ کی ریکروٹمنٹس انکریز کرے گا یہ نروس سسٹم کا رول ہے ہرمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو ہرمونل سب سے پہلا جو افریکٹ آتا ہے وہ نیورو ہرمونل ریسپٹرز کا آتا ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد گیا ہوتا ہے یہ ہم ساری چینجز پڑھیں گے جو ہومیو سٹیسس میں آتی ہیں دوس دوسری چیز ہوتی ہے بائیوکیمیکل اور سٹرکچرل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اسکیلیٹرل مسلس کے اندر آپ کی ویو ٹو میکس تو ہے وہ اتنی زیادہ انکریز نہیں ہوئی لیکن انکریز ہونے لگی ہے ٹھیک ہے تھرڈ لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مائٹو کونڈریاس کا نمبر انکریز ہو جاتا ہے آپ کے مائٹو کونڈریاس کا نمبر انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ دنسٹی زیادہ ہو جاتی ہے مائٹو کونڈریاس زیادہ ہو جاتے ہمیں پتہ ہے جو مائٹو مائٹو کونڈریاس کے اندر ایک پرسیجر چل رہا ہوتا ہے بیٹا اکسیڈیشن کا جس کے اندر وہ فیٹی ایسٹس کو توڑتا ہے اور اس سے انرجی لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج چل رہی ہوتی ہے جہاں سے ایٹی پی بن رہا ہوتا ہے تو یہ دو کام چل رہے ہوتا ہیں مائٹو کونڈریاس کے اندر یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا یہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو انزائمز کا نمبر انکریز ہوتا ہے جو کہ بیٹا اکسیڈی شیٹل سسٹم وہ ہوتے ہیں جو کہ اینے ڈی ایج کو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے تھوڑا سا ڈراؤ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے یہ سیل ہے ٹھیک ہے یہ سائٹو پلازم ہے آپ لوگ اچھے سے واقع ہیں یہ میں نے مائٹو کونڈریہ بنانے کی کوشش کی ہے تو گلائکولیس جب ہوتی ہے آپ کو پتہ سائٹو پلازم میں ہوتی ہے گلائکولیس اس میں اینے ڈی ایج پنتے ہیں یہ جو اینے ڈی ایج ہے اس نے جانا ہوتا ہے مائٹو کونڈریہ کے اندر مائٹو کونڈریہ کے اندر جو چیز اس کو لے کے جائے گی وہ ہوتا ہے شیٹل سسٹم ٹھیک ہے شیٹل سسٹم اس کو سائٹو پلازم سے مائٹو کونڈریہ کے اندر بھیجتا ہے سو مائٹو کونڈریہ کے اندر چال رہی ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو کہ اس اینے ڈی ایج کو یوز کر کے ایٹی پی بنا دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل سا بات ہوئے تھا یہ آگے آئے گا تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک بار بتا دو ذہن میں آپ نے یہ چیز بٹھا لینا ہے آگے یہ کنٹینی ہوگا سو یہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئے ہے کہ شیٹل سسٹم جو ہوتے ہیں اس یہ امپروف ہو جاتے ہیں جو کہ اندی ایج کو لے گیا تھا جو کہ گلائکولیسز جو بنتا ہے بغیرہ بغیرہ جو میں نے آپ کو ساری بات بتا دیا اس کے بعد الڈی ایج انزائم الڈی ایج انزائم کیا ہے لیکٹیڈ ڈی ہائیڈروجینیز آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پائرو ویٹ ہے گلائکولیسز کا اینڈ پرادکٹ کیا ہوتا ہے پائرو ویٹ ہوتا ہے اور پائرو وی گلائکولیسز کیا ہے یہ ایرابک ہوتا ہے مطلب اکسیجن کی پریزنس میں جو ہو رہی ہے وہ ایرابک جو انرجی پرڈیوس ہو رہی ہے وہ گلائکولیسز ہے جب ایرابک ختم ہو جاتا ہے اینڈرابک کی طرف آتا ہے تو پائرو ویٹ سے لیکٹیڈ کا بنا اینڈرابک ہے گلائکولیسز اگر آپ کو بائیک ہمیسٹری کے کونسپ سے آتا ہے اگر نہیں آپ کوئی بات نہیں میں نے بتا دیا ہے اس کے بعد ہے مائٹو کونڈریا انکریز کرتے ہیں جب آپ ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ یہ ا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کی ہے تو پانچ ہفتوں کے اندر اندر مائٹو کونڈریا کا نمبر ڈبل ہو جاتا ہے اور اگر ایک ہفتہ آپ نے ڈی ٹریننگ کی ہے یعنی آپ نے اپنی ٹریننگ چھوڑی ہے تو 50% لاؤس ہو جائے گا یعنی آپ چار ہفتے پیچھے آگئے پانچ ہفتے لگے تھے آپ کو ڈبل ہونے میں اور ایک ہفتہ لگا ہے آپ کو واپس سنگل پہ آنے میں چار ہفتے پھر آپ کو دوبار ہفتہ لگیں گے آگے جانے کے لیے صرف ایک ہفتہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اوپر سے نیچے آنے ہیزی ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا مشکل ہوتا ہے تو دی ٹریننگ اس لیے بہت زیادہ ہوتی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے ریپیڈ ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اب جو ہے یہاں پہ انہوں نے ایک تھوڑا سا ایکسپیڈیمنٹ وغیرہ کیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایکسرسائز انٹینسٹی اور ڈ مائیٹو کنڈریال ایڈپٹیشن کا کہ مائیٹو کنڈریا کتنی اکسیڈیٹیو اکٹیوٹی کر رہی ہے اس کے جتنی اس کی اکٹیوٹی زیادہ ہوگی کیوں یہ انزائم ہے جو کہ مائیٹو کنڈریہ کے اندر موجود ہے سو یہ مارکر ہے جتنی زیادہ ہوگا اس کا پتہ چل جے گا کہ مائیٹو کنڈریہ کام کر رہے تو ٹائپ ٹو اے فائبرز جو ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ریزلٹ جو ہے وہ میں نے مارک کیا کہ جو ٹائپ ٹو اے فائبرز جو ہوتے ہیں ایزیلی ریکروٹیڈ بائی دل لویسٹ ایکسرسائز انٹینسٹی سٹرنس ایکسرسائز میں ٹو ایکس یہ ہم لوگ چاپٹر نمبر نائنٹین میں بڑھ چکے ہیں فیکٹرز ایفیکٹیم پرفارمنس میں کہ جو موڈریٹ انٹینسٹی کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں ففٹی ٹو ایٹی فائبرز تک نہیں فورٹی ٹو سیونٹی فائبرز تک تو ان ایکسرسائزز ان کو موڈریٹ انٹینسٹی کی ایکسرسائز کرتے ہیں اور موڈریٹ انٹینسٹی کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں ٹائپ ٹو اے فائبرز ہوتے ہیں اور جو سٹرنس ایکسرسائز ہوتی ہیں اس میں ٹائپ ٹو ایکس فائبرز ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اگر پہلے نہیں پڑھی جس نے وہ چاپٹر نہیں پڑھا کہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹائپ ٹو اے فائبرز جو ہوتے ہیں وہ موڈریٹ ایکسرسائز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپ ٹو ایکس فائبرز ہوتے ہیں وہ ٹرنس ایکسرسائز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ ٹرنس ایکسرسائز کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بڈی میں یہ فائبرز ہوتے ہیں�ہ انہوں نے یہی بات کی کہ لائٹ ٹو موڈریٹ ایکسرسائز portfolio entre ogni oxidation eosity הטز seria xoxidative fibers آئی ایکسرسائز 170k ایکٹیوٹی کرو گے تو یہ فائبرز ہوتے ہیں آپ کے اندر اور اگر آپ جو ہے سٹرنس ایکسرسائز کرو تو ٹائپ ٹو ایکس فائبرز ہوتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ کا انہوں نے گرافیکل وہ ریپریزنٹیشن بتائیے کہ گاسٹروکنیمیس میں ٹائپ ٹو اے فائبرز جو ہیں ڈیفرنٹ انٹینسٹیز کی ایکسرسائز ہیں ٹھیک ہے تو سی ایس کی ایکٹیوٹی جو ہے یہ دیکھیں یہ جو سرکل ہے یہ سکسٹی فائی ہے یہ موڈریٹ ہے اسے دیکھیں تو جسے یہ ا Mikroarnik mehr in angular اگر آپ ٹائپ ٹو ایکس فائبرز کو دیکھیں تو ایکسرسائز کا دوریشن کرتا ہے جسے ایسے iacسرسائز ہوتی جا رہی ہے ٹائپ ٹو ایکس فائبرزwoman اسے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس نے نہیں بھی سمجھائی تو بتائیں کہ ا ruthicing اس وئی بائی رہی دیگل نجز اس کے بعد آجاتا ہے بیاکیمکل ایڈاپٹیشن اینڈاکسیجن ڈافیسٹ اب ہم لوگ پڑھیں کیا ہم پڑھیں ہومیو سٹیس پڑھیں کیا ہومیو سٹیس میں آجاتا ہے بیاکیمکل ایڈاپٹیشن اور ساتھ اکسیجن کے ڈافیسٹ کہ جیسے جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہو اکسیجن ڈافیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ایٹی پی جب ٹوٹتا ہے ایڈی پی اور فوسفورس میں کنورٹ ہوتا ہے یہ یہاں پر بلکھا ہوئے اے ٹی پی جو ہوتا ہے اے ڈی پی اور southwest میں اور یہ جو اے ڈی پی اور phosphorus ہیں یہ خود signal ہوتے ہیں اگر یہ زیادہ ہیں یہ انہوں نے واپس convert ہونا ہوتا ہے اے ٹی پی میں ڈفرینٹ pathways کو تھو ٹھیک ہے تو اگر یہ سہل کے اندر زیادہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اے ٹی پی کام ہے ٹھیک ہے اگر یہ زیادہ ہیں تو اے ٹی پی کام ہے اے ٹی پی ٹوٹا زیادہ ہے لیکن اگر تو یہ بیلنس ہوتا ہے ہومیو سٹیسس میں اگر یہ زیادہ جاتے ہیں یہ خود سگنل دیتے ہیں ایٹی پی بناو یہ ہم لوگ پڑ چکے ہیں پیچھے بھی تو ایٹی پی کے کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ سٹیمولس ہوتی ہے ایٹی پی کے پرڈاکشن میں تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ فرس کریں بلکہ میں آپ کو ڈائیگرام سے سمجھاتی ہوں کہ ایٹی پی ہنڈرڈ یونٹس ہے مطلب کہ انرجی جو ہے مائٹو کونڈریا کو ہنڈرڈ یونٹس آف ایٹی پی بنانے کے لیے بنانے کے بعد ویو ٹو جو ہوتی ہے وہ ٹو لیٹر پر منٹ ہے یعنی کہ اکسیجن جو اس نے یوز کی ہے ٹو لیٹر پر منٹ کی ہے ہنڈرڈ یونٹس آف ایٹی پی کا مطلب ہے ہنڈرڈ یونٹس آف ایٹی پی یوز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جب ہنڈرڈ یونٹس آف ایٹی پی بنیں گے تو ویو ٹو کتنی ہے ٹو لیٹر پر منٹ ڈیوریشن کام ہو گیا اب 50 یونٹس نے بنا لے 50 یونٹس بان بان لیٹر سے کر کے بیو ٹو میک سامیں اتنی کم ڈیوریشن میں اچھیو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے وہ چیز لکھیا ہے مائٹو کونڈریان انکریز اف ہنڈرڈ یونٹس اندھا ڈی پی کنسٹریشن is needed for the muscle to consume 2 لیٹر اوکسیجن پر منٹ ٹھیک ہے کہ ہنڈرڈ یونٹس ایڈی پی کنسٹریشن چاہیے ہوتے ہیں ٹو لیٹر اوکسیجن پر منٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے لیکن ٹریننگ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب مائٹو کونڈریہ کا نمبر ڈبل ہو جاتا ہے تو پھر ان کی جو ایڈی پی کنسٹریشن اب وہ بھی ہاف ہو جاتی ہے مائٹو کونڈریہ پہ سٹریس بھی ہاف ہو گیا ٹھیک ہے تو ایزا ریزلٹ انہوں نے ہاں پہ لکھا کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ گلائی کولیسز پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ایڈی پی کم ہے ایڈی پی چاہیے آپ کو گلائی کولیسز کرنے کے لیے جب آپ کے پاس جب آپ ایکسرزائز سٹارٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لوئر ایڈی پی ہے لیکن فوسفو گریٹینن کی کنسٹریشن زیاد ہے اب پھر سے چپ مائٹر ننبر نائن ٹین کا ریفرنس آ جاتا ہے وہاں پہ ہم نے پڑھا ایروبک کون سے ہوتے ہیں سورسز اینری بکن سے ہوتے ہیں فوسفو کریٹینن جو ہے یہ اینا رو بک سورس ہے ٹھیک ہے اور جب جو سٹرنس آرے سوری آلٹر شوٹم اور شوٹم جو ایکسرائزز ہوتی ہیں اس میں اینری بک سورسز ہوتے ہیں جو انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اینہ رو بک سورس کون سے ہے فوسفو کریٹینن پھوسو کریٹینن ہے اس کی یہ جب آپ کے پاس ایڈی کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے سوری کم ہوتی ہے تو فوسفو کریٹنین کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے انڈیورنس ٹریننگ کے ریزرٹ میں ٹھیک ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اینروبی گلائیکولیسز کے اوپر ریلائے کرنا کم کر دیتی ہے ٹھیک ہے آن سیٹ اوپ ایکسرسائز کے ٹائم پہ تو ایکسرسائز کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ فوسفو کریٹنین کی جو ڈپلیشن ہے وہ بھی کم ہے ٹھیک ہے گلائیکولیسز کے اوپر بھی باڈی نہیں دلائے کر رہے تو سورس انرجی کا کیا ہے نہ ہم لوگ گلائیکولیسز سے انرجی لے رہے ہیں نہ ہم لوگ فوسفو کریٹنین سے لے رہے ہیں تو اگر آپ پیچھے چلے جائیں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہماری باڈی پرو لانگڈ ایکسرسائز میں کیا کرتی ہے کاربو ہائیڈریٹ میٹابولیزم کو بند کر دیتی ہے فیٹ میٹابولیزم کی طرف آ جاتی ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان شارٹ انہوں نے بتایا کہ ہوتا کیا ہے اوکسیجن کا ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیپلیشن اور فوسفو کریٹنین کم ہوتی ہے اور اگر یہ نہیں ہوگی تو لیکٹیٹ اور ہائیڈروجن کی پورمیشن بھی کم ہوگی ان شارٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اوکسیجن انپوٹ اپٹیک جو ہے یہ انٹرینڈ بندہ ہے ٹھیک ہے سو بیفور ٹریننگ جو ہے آپ کا اوکسیجن ڈیپٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے فسٹ رائز کرتا ہے لیکن ٹریننگ کے بعد کیا ہے اوکسیجن کا رائز کم ہو گیا کیوں کیوں کہ آپ جو ہے آپ لیکٹیٹ ایسیڈ کی پڑھاکشن جو ہے وہ کم کر رہے ہیں اوکسیجن کی رائز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پہلے زیادہ ہوتی تھی اب کیا ہو رہی ہے وہ کم ہو یہ کیوں 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 کیا لیکٹیک ایسڈ کی فارمیشن بھی کم ہے ٹھیک ہے آپ کے پوسفو کریٹینین بھی نہیں یوز ہو رہی اتنی سو اس کی وجہ سے کیا ہو ان شوٹ یہ شو گیا گھر رہا ہے کہ آپ کی باڈی اڈاپٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اتنی اکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی سٹیڈی سٹیٹ میں جانے کے لیے آپ کی اکسیجن اتنی زیادہ یوٹیلائز نہیں ہوگی یہ افیکٹ ہے آپ کی ایکسرسائز کا ٹھیک ہے ٹریننگ کا یہ افیکٹ کیسے اچھیو ہوا میٹو کانڈریا کا نمبر ڈبل ہو جاتا ہے سٹریس کم ہو گیا ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ اینروبک سورسز پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی اکسیجن یوز کم کر رہی ہے اور افیکٹ زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے باکیمکل اڈاپٹیشن پلازما گلوکوز کنسنٹریشن یہ ہم لوگ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے یہ بہت دمبا ہو گیا ہے اب اتنی چیزوں کو میمورائز کریں ٹھیک ہے یہ سٹوری جو ہے یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں یہ ہم آگے لے کر چلیں گے جس نے یہ چپٹر پڑھ لیا ہے وہ اگلا کنٹینیو کر سکتا ہے کیونکہ یہ آگے لیڈ کرے گا یہ ایک سٹوری ہے ٹھیک ہے سمجھے آپ کو میں نے آجی سٹوری سنائی ہے کیا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور ایک ویڈیو میں کمپلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگلے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا قیال رکھیں اللہ حافظ